حال ہے ہمارے پاس کہ کوئی ایک بندے نے پروپرٹی تو اس مقصد کے یہ خریدی تھی کہ اسے بیچے گا دو تین سال تک اس پروپرٹی پر زکاة بھی ادا کرتا رہا اور کچھ ایسی نوبت آگئی کہ بجائے بیچنے کے اس پروپرٹی کو اب کرائے پر دے دیا تو اب کیا مسئلہ ہے کہ وہ زکاة اب پروپرٹی کی اصل قیمت پر ادا کرے گا یا صرف جو کرائے اسے حاصل ہو رہا ہے اس پر زکاة ادا کرے گا جو کرائے آپ مرنے دوسری عقم کے ساتھ شامل ہوتا جائے گا جتنا سال کے بعد اس کے پاس ہوگا اس پر لیں اچھا مولانا بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ پروپرٹی جب رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اسے ایڈوانس میں دو لاکھ یا تین لاکھ روپے رقم بھی ہم لے رہتے ہیں وہ اس لیے تاکہ اس کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں یا کچھ ایسا کہ بندہ پکا رہے کچھ ہمارے لیے پریشانی نہ ہو تو وہ رقم بھی ہم اپنے پاس سی بھی رکھتے ہیں استعمال میں بھی نہیں لاتے یہ سوال لیتے ہیں آپ سے کال لیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم تو وہ پیسے ہم استعمال میں نہیں کرتے ایک جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ یہ بندہ ہمارے ساتھ پکے ایگریمنٹ کے اندر رہے کیونکہ آج کل جو زبانی ایگریمنٹ ہے الحمدللہ ما شاء اللہ اس کو تو پورا کرنا آدمی پورا سمجھتے ہی نہیں تو اب اس رقم پر زکاة کون دے گا نہیں کوئی بھی نہیں دے گا وہ رقم جو نا جس کی ہے وہ تو چونکہ برت نہیں رہا اس کے ہاتھ میں نہیں نہ اس کو استعمال کر سکتا آپ کے حوالے کر دی وہ تو اس لیے نہیں دے گا اور آپ اس لیے نہیں دے گئے کہ آپ ہی نہیں اس کا برت رہے امانت ہے آپ کے پر مرانا اس کی یہ رقم جو ہے تو اس کو تو اپنے ایسٹ کے اندر شمار کرنا چاہیے کہ یہ بھی کاروبار کے اندر لگی ہوئی ہے فرض کریں کہ میں نے ایک آفیس اپنے لیے لیا ہے جہاں میں نے چار لاکھ روپے اپنے آفیس پر لگائے ہیں دو لاکھ روپے کا سمان ڈالا ہے لاکھ ایڈوانس دیا ہے میں تو ساتھ سمجھ دوں کہ میرے پاس ہے اسلام علیکم علیکم اسلام جی جی بھائی جہاں جی ارشل فیصلہ بات سے جی بھائی فرمائیے ہاں بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی فرمائیے بھائی پوچھئے جو سود کہتے ہیں نا لون وغیرہ لے لیا گھر بنانے کے لیے یہ جائے 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 بتا دیں جرا بلکل میرے بھائی حرام ہے صاحب صریح حرام ہے بجھنے سے اللہ پناہ دے ایسا گھر نہ بنائیں آپ میں رہے بلکل حرام ہے سود مجبوری کوئی مجبوری نہیں آپ کچھے پکے میں رہ رہے ہیں ایسا لانت کا کام نہ کریں یہ لون لے لیتے ہیں لوگ جب بھوٹے ہیں نا پھر بینک جان نہیں کھوٹا کس نے بڑھ کی جاتی نہیں پتا پھر چلتا قریب بھی نہیں بینکوں کے جانا چاہیے جو بلکل مری گیا نا وہ حاج کے لیے ایک رقم ذمہ کروانے ہی پڑھ رہی ورنہ مجھے خود بینکوں والے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے قریب نا ہم دھوکے جاتے ہیں بڑے خوشنماز حوض بھاگ دے جب کوئی پھنس جاتا پھر ہوتا ہے نا مولانا جاننے والی کو کیا بنے یہ ڈاکوں نے یہ بینک قیم کی ان کے لوگوں کو روٹ لیں کوئی سود پر نہ لیں نہ کوئی ایسا مکان دفع کریں ایسا مکانوں کو جو مکان آپ کے پاس وہی بیل بہت اچھا برکت دے اللہ اسے شکریہ بھائی آپ کا مولانا آپ یہ میں تو یہی سمجھ تھا ہوں کہ یہ کاروبار کے اندر ہی میں نے لگائے ہوئے ہیں کہ اٹھنا تو کسی شکل کے اندر ملا آپ نے کروڑوں کا رافس بنایا ہے وہاں کروڑوں کا فرنیچر ہے زکاة تو ہے جو بیٹھنے کے قابل مال ہے اس پر اور جو آپ کے پاس کیش ہے بس بیلڈن کچنی بڑی ہو زمین کچنی ہو آپ کے پاس کچھ نہیں زری زمین میں ہمارے پاس کروڑوں مربع اس کی مہاریت پر نہیں جو اس سے پیداوار ہوتی ہے اس پر زکاة روش رہ جائیں گے یہ کوئی نہیں کہ اتنا اس پک کے پاس ہے ایسی بات مطلب اسے اپنے کاروبار کے اندر شامل نہیں سمجھے گا نہیں سامل یہی سمجھے کہ میں نے ایک دکان بنائی ہوئی ہے تھڑے پر لگائی ہوئے یا تو یہ پیسے جو نا جب دی چاہے اسے لے لے اور جا کر برچلے پھیر ہے نا اس کے ہاتھ میں ہاتھ میں تو کچھ نہیں وہ دے بیٹھا نہیں مل سکتے جب تک وہ چھوڑے گا نہیں کراہ کمکار اور یہ بھی نہیں استعمال کر رہا یہ سمجھتا ہے میرے پاس امانت ہے میں نے تو اس کو واپس کرنے اچھا اگر وہی مالک نے استعمال کیے ہوں تو پھر اور جواب ہوگا آپ کا امانت جو ہے نا اس وقت تک امانت ہے جب تک وہ تھیلی میں بند کر کے لاکر میں رکھ دے بینک یہ بھی سننے میرے پاس سو رپیہ یا ہزار کو رکھیا نا تو میں نے اس کو برچ لیا نا کہ چلو واپس میں نے دینے اب وہ امانت نہیں نہیں کرد اور اس کا بڑا فرق ہے امانت جائے ہو جائے تو واپس کرنا میرے پردر بھی کرد دینا میرے پردر لازم اسلام علیکم یہ بات یاد رکھیں امانت اسی وقت تک ہم تو بہت اچھے ہیں اگر آپ اپنے ٹیلیویزن کی آواز کچھ کم کریں تو آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے بہتر ہوگا ابو یہ پوچھنا سا ہے یہ بنانا بہتر ہے نہیں حرام ہے یہ نہ کردر کارل لیں اب تو اخباروں میں بڑے بڑے میشدان مضمون لکھ رہے ہیں کہ توبہ کرو یہ ایسا نکلایا کام آج تو جب میں نے خبر پڑی بھائیو میں تو حیران ہی ہوگا سینسی اجازہ سے انہوں نے کہا لوگوں کی مادیتوں کا کردر کارلوں کا ان کے سب کانا دسوسی ہوگی ایسی اجازیں نکلائیں کہ ذرہ ذرہ پتا کر لیتے ہیں کس کا یہ اڑیاں پھوڑی ہونے لگ